بچپن میں تقریباً ہم سب لوگوں نے ایک سبق پڑھا ہوتا ہے اور وہ ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی اس کے بعد آج کل کی موڈرن اور فخریہ پیش کشاپ کے سامنے ہے مرزا انجینئر نے عربی سیکھی خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے اچھا یہ میں آلہ حضرت کا تجمہ پڑھوں مجھے ان کا تجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے عربی آتی ہے میں اس کو فلبدی کر سکتا واہ بھئی واہ نہ صرف مرزا نے عربی سیکھ لی ہے بلکہ آج کل تو وہ لوگوں کا مزاق بھی اڑاتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ بھئی اب عربی اور اردو بھی ہم آپ کو سکھائیں گے بلکہ اب اردو اور عربی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اب ذرا جہل بھی فرقے کے لوگ تھوڑا قریب قریب ہو جائیں کیونکہ مرزا انجینئر کی عربی کلاس شروع ہونے لگی ہے آپ کے سامنے پہلا سبق آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی لیں تو مرزا کے سارے فالورز نے اب اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا کہ پاپا کو عربی کے اندر بابا کہا جاتا ہے اگلا سبق کلائی یہ ہوگی یہ کف ہے یہ تین چیزیں ہوگی یہ سمجھ لیں روس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں یہ بھی بہت اہم سبق تھا آج کا اور اس کے اندر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کلائی کو عربی کے اندر کف کہا جاتا ہے کیا کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اب اگلا نہایتی اہم لفظ اور وہ ہے سید اور سید کا فرق کہ پچھلے سال پیپر کے اندر بھی آیا تھا اور آگے بھی آ سکتا ہے آپ نے اس چیز کو بڑے ہی دھیان سے یاد کرنا ہے وہ بھی سنیں پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدینا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے مرزے کو کیا دی ہے کہ وہ بھی سن لیں فکی انٹی وینم الزامی جواب ٹائم کیامت تک جے جواب دینا جے کیونکہ فکیاں مرزے کو بہت زیادہ پسند ہیں اس لیے آج کے دن کے لیے اتنی فکیاں ہی اس کے لیے کافی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا پلس اس کی ساری کے ساری ضروریت ان کے لیے چیلنج یہ ہے اور وقت قیامت تک ہے کہ انہوں نے دنیا کی کسی ڈکشنری کسی لغت کسی گوگل بابا ڈاٹ کام کسی جگہ سے انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ پاپا کو عربی میں بابا کہتے ہیں وہ بابا جو ہے وہ وہ عربی ہے پاپا کی کلائی کو کف کہتے ہیں کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ سید کا مطلب غلام ہوتا ہے سید کہتے ہیں غلام کو اب یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد جب مرزا کے فالور یہ کلپ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ رابطہ کریں گے اپنے گروہ کے ساتھ کہ بھئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ ان کا جواب کیا ہے تو اس کے بعد مرزا کیا کہے گا چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں اور آپ کی چیخو پکار آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گوائی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں اور جب شاگیرد یہ بات کریں گے تو اس کے جواب میں مرزا انہیں کہے گا میں نے اس لیے کہا تھا تو آڈی منجی ٹھک گئی اور شاگیردوں کے بہت زیادہ اسرار کرنے کے اوپر مرزا یہ جواب دے گا ہائے میں صدقے ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام تانگائے شاگیرد بیچارے اسے کہیں گے پلیز پھر چلو گوگل سے ہی بتا دو تو مرزا پھر جواب میں کیا گئے گا نیور نوٹ اٹال اور پھر اس کے لاش میں مرزا کی شاگیرد اس کو کیا ڈائلوگ بول کے سنائیں گے ہم کوئی غلام ہیں آخر کے اندر بات ختم لیکن ایک چوٹی سی چیز آخری پھکی نہیں بلکہ پھکا سنیں گے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں لے تو مرزا کے سارے کے سارے فالورز اس چیز کو پکے طریقے سے یاد رکھیں کہ زانوں کو عربی میں پٹ کہا جاتا ہے کیا؟ پٹ کہتے ہیں کیا؟ پٹ کہتے ہیں اور مرزا تیرے لیے ایک بات اسے کہتے ہیں آڑے ہاتھ ہو لینا